جب ہم بات کرتے ہیں لکجری سیڈانز کی یا لکجری لیموزین کارز کی تو بی ایم ڈیو سیون سیریز ٹاپ آف دے لائن میں شمار ہوتی ہے اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ جاہی سزواری اول ایکس موٹرس آج میں پاس موجود ہے بی ایم ڈیو سیون پورٹی فائیو ایل ای ایکس ڈرائی تو آئیے اس کا ریویو کرتے ہیں پرنٹ ایک سیریز سب سے پہلے ہمیں دیکھنے پہ ملتے ہیں اس کی ایلی دی لائٹ یہاں پہ مینچن ہوا ہے بی ایم ڈیو ایلی دی لائٹ یہاں پہ دول ایلی دی لائٹ نے جس کی ایس گر ڈی آریلز بنی ہوئی ہے اور یہ آرٹو ایڈجسٹیبل اور یہ آرٹو ڈیبنی ہے اور ساتھ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کی سگنیچر گریل جسیسی کڈنی گریل بھی کہا جاتا ہے اس موڈل کے اندر لیٹس موڈل کے اندر کی گریل کافی بڑی کر دی گئی ہے اس کمپیرڈ ٹو ڈی 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 ڈیو ایلی دی لائٹ ساتھ یہاں پہ مشہود بی ایم ڈیو کا لوگو ہے فرنٹ ایک سیریے کے اوپر ہمیں جگہ جگہ سینسر نظر آکھے ہیں پارکنگ کا سینسر ہے ریڈار کا سینسر ہے فرنٹ کیمرا ہے ساتھ ہمیں نیچے نظر آکھ اس کا لوہر لپ جسے ڈیفیزر بھی کہا جاتا ہے یہاں پہ حالانکہ فاغ لائٹس ہے نہیں لیکن یہاں پہ آپٹر ماں پہ لگوایا سکتے ہیں تو یہ تھا اس کا فرنٹ ایک سیری جب ہم انجن کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے بی ایم ڈیو کا کننشنل لوگو اور دوسری طرف ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے بی ایم ڈیو نے اب ثورت سب بلو ٹیکچر ایڈ جس کا مطلب یہ ہے یہ پرانی موٹر جیسے کننشنل موٹر ہوتی تھیں اور الیکٹرسٹی ہائیبرٹ کو ملاتی اس کا انجن منایا گیا ہے یہ 3.0 لٹر ٹوین ٹربو انجن ہے جو 389 ہرسپا پر پروڈیوس کرتی ہے اور اگر ہم بار سے دیکھیں سارے کمپننٹ سارے آئٹم بڑی ترتیب چا اپنی جگہ لگے ہوئے ہیں ہر چیز کی پواپر لیبرنگ کوئی بھی سکیٹرڈ نہیں ہے بڑا نیٹ لیکن سارے پیپر کے سپیکس تے آن روڈ ایکسپیئنس ڈیفرن ہوتا ہے جب ہم سائیڈ پروفائیل کی طرف ہاتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے اس کے ٹائر جو ہے 18 انچ ساتھ آلائے ریم بھی لگا ہے اور جب ہم گاڑی انلوک کرتے ہیں اس ساتھ اس کے جو سائیڈ میرز ہیں وہ انپورڈ ہو جاتے ہیں اور اگر آپ اس کے سائیڈ میرے وار سے دیکھیں جب ہم اس طرف آتے ہیں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کا چارجنگ پورٹ جو ہم ایک دفعہ پریس کرتے ہیں تو اوپن ہو جاتا ہے یہاں پہ اس کے ڈیفرنٹ پینل بنا ہوئے جس کے اندر پلگ ان ہوتا ہے اور یہ گاڑی چارج جاتی ہے اس طرف آتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ڈیزائن لینگویج ہے بڑی خوبصورت ہے بڑی الیگینٹ ہے جو بڑی ایک تریمیم فیل دیتی ہے جیسے کہ یہ لیڈنگ لائنز جو ہیں وہ بڑی نٹ کو کمپلیمنٹ کر رہی ہیں اور وہ آل دا وے تھرو بیک تک جاتی ہیں اور جب ہم اس کے دروازے کی بات کرتے ہیں جب اس کی ڈور ہینڈل کی بات کرتے ہیں ہمیں سمپلی صرف ہارڈ امسٹ کرنا پڑتا ہے اور یہ آرام سے اوپن ہو جاتا ہے اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس کو زور سے سمیش کرنے کی یا زور سے بند کرنے کی ہم اس کو آرام سے بند کرتے ہیں تو اس کے اندر سکشن ٹیکنالوجی ہے وہ پریشر کے ساتھ اس کو اندر ایبزورپ کر لیتا بڑھاتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اس کی بیک سائٹ جب ہم اس کے ایک سٹیریل کی بیک سائٹ پر آتے ہیں اس کے ریرینڈ پر آتے ہیں تو ہمیں وہی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ انہوں نے اپنی ڈیزائن لینگویج کو کتنی خوبصورتی سے ایکزیکیوٹ کیا ہوا ہے جب ہم اس کی لائنز کی طرف جاتے ہیں تو اوپر دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل کروم فرنش ہے سیون فورٹی پائیو ایلی کا مونوگرام لگاوا ہے بی ایم ڈی ویو کا مونوگرام ہے وہی ان کا کننیشنل مونوگرام لگاوا ہے ساتھ ایکس ڈرائیو کا لوگو ہے ایکس ڈرائیو کا مطلب ہے فور ویل ڈرائیو یہ اگلے دو ٹائرز اور پیشلے دو ٹائرز چاروں ایک وقت پر آپریشنل ہو سکتے ہیں اس کی بوٹ سپیس کھولنے کے ایک سے دو آپشنز ملتے ہیں یا تو ہم اس کی کیسے انلوگ کر سکتے ہیں اس کو اوپن کر سکتے ہیں یہ تو ہاتھ سے اگر میں اس کو کیسے کرنا چاہوں تو یہ اس طرح اوپن ہو جاتا ہے اور اس کی جو اندر ٹرنک سپیس ہے وہ کافی ہیوج ہے کافی چیزیں آرام سے فٹن ہو سکتی ہیں سمیلرلی اندر بھی لائٹس لگی رہی ہیں تاکہ آپ کو رات کے اندر آرام سے چیزیں لوکیٹ کرنے میں آسانی ہو سمیلرلی جس طرح ہم نے اوپن کیا ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم اس کو مینلی نیچے لے کر آئیں ایک بٹن پوش سے یہ آٹومیٹکلی نیچے آجائے پھر جب ہم بمپر سے نیچے کی بات کرتے تو ہمیں ریفلیکٹر نظر آتے ہیں وہ بھی بڑی پریمیم کالیٹی کے ہیں ساتھ ہیں ڈیول اگزاوست اور ڈیول اگزاوست کے اینڈ پہ بھی ہمیں نظر آتی ہے کروم فینش تو آئیے چلتے ہیں اندر کی پر بڑی ایک کمفرٹیبل لکجری فیل آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پیچھے جو بلائنڈ ہیں ایک شیلد کے اوپر جو بلائنڈ ہیں وہ یہاں سے اوپن اور کلوز بھی ہو جاتے ہیں جو ہم اپنے رائی ہند سائیڈ کے اوپر آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک بڑا فینسی سا ٹیبلیٹ رکھا ہوا ہے جو بیسیکلی اس کا ملٹی میڈیا اور ڈیفرنٹ آپریشنل ڈیفرنٹ آپریشنز دیکھتا ہے گاڑی کے ہم اس کو ادھر رکھے رکھے بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بٹن آن کیا ہم اس کو ادھر سے انپلگ بھی کر سکتے ہیں تو یہ باہر آ جاتا ہے اپنے ہیٹ سے نکل کے اور اس کے اوپر ڈیفرنٹ چیزیں ہیں کلائمیٹ کنٹرول ہے اگر میوزک کی ایجیسمنٹ ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ نیوگیشن کے ہیں سیٹلائٹ سے کنیک کرنے کا ہے کالز کا مینج کرنے کا ہے آواز کا ہے ملٹی میڈیا کا ہے ویڈیوز کا ہے کائمیٹ کنٹرول بھی ہے اس کے مستارے آپشنز پوری گاڑی آپ یہاں سے اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں جب ہم اس کے اس سٹوریج سپیس کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی ایک کھلی جگہ ہے ہم اس کا بٹن پریس کریں گے تو دیکھیں گے کافی ایمپل سپیس ہے سٹوریج کی آپ یہاں پہ اپنا ڈاکومنٹ یا اپنے کوئی فائلز ہیں یا آپ کا والٹ ہے سمیلرلی اور یہاں پہ سموکنگ ٹری بھی بنائی ہوئی ہے جو بڑے آرام سے ایک کلک کے ساتھ باہر آ جاتی ہے جب ہم ایسی کی بات کرتے ہیں ایسی وینٹس کی بات کرتے ہیں تو سنس ایسا لکجری کار تو جگہ جگہ وینٹس انسٹال ہوئے ہوئے ہیں یہاں لیفٹ پہ بھی ہیں سمیلرلی رائٹ پہ بھی ہیں اور سینٹر پہ پورا ایک ڈیفرنٹ پینل دیا ہوئے ہیں پینل کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ڈیول کلائمیٹ کنٹرول ہے کہ یہاں ایک ڈیفرنٹ ٹیمبریچر ہو سکتا ہے وہاں کا ایک ڈیفرنٹ ٹیمبریچر ہو سکتا ہے جو یہاں سے آرام سے اپریٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر آپ کو فین ٹیمپریچر سیٹنگ زیادہ تھنڈا کرنا زیادہ گرم کرنا ہے ائر کنڈیشنر آن کرنا یا آف کرنا ہے ہم جب اس گاڑی کی سیٹس کی بات کرتے ہیں اسی کی ایک لکجری فیل ہے ایک کمفرٹ ہے ایک ڈیفرنٹ میں کاؤں گا اس میں کشننگ ہوئی رہی ہے کہ بیک اینڈ میں ایک ڈیفرنٹ کشنن انسٹال ہوا ہے لیدر کی فینش ہوئی رہی ہے اور یہ ساری چیزیں ایڈجسٹیبل ہیں فر ایکزمپل کہ مجھے اگر لیکس پیس زیادہ چاہیے یہ کم چاہیے تو میں ایون فرنٹ والی جو سیٹ اس کو بھی موو یہاں سے بیٹھے بیٹھے کر سکتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو آگے کر دیا اس کو بیک کر دیا اس طرح انکلائن بیک کے اوپر اگر میں اپنی سیٹ کو اڈجسٹ کرنا چاہتا ہوں اس کو اوپر اٹھانا چاہتا ہوں یا نیچے کرنا چاہتا ہوں اس کی مووزمنٹ کرانا چاہتا ہوں اس کو آگے لانا چاہتا ہوں اس کو بیک پہ لے کے جانا چاہتا ہوں سمیلرلی ایون کے ہیڈ ریس تگ اتنی ڈیلیکیسی کے ساتھ بنی ہوئے یہ گاڑی بیسکی جو ڈیزائن ہوئی ہے وہ دو لوگوں کے لئے جو دو لوگ آرام سے پیچھے آرام سے بیٹھ سکیں تو آئیے چلتا ہوں جب ہم فرنٹ پہ آتے ہیں تو ہمیں ایک ڈیفرنٹ ہی ایکسپیرینس ملتا ہے کہ یہ گاڑی ایک موڈرن ایرا کی ایک پریمیم ایکزیمپل ہے کہ جرمن کہاں تک جا سکتے ہیں کہاں تک وہ اپنا گول اٹین کر سکتے ہیں ایک موڈرن تکنالوجی کے لئے ہاس ہے فر ایکزیمپل ہم جب رائٹ سائی پہ دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سارے یہاں پہ میررز کے آپشن ہیں ریٹریکٹیبل میررز فولڈنگ کا آپشن ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ہیڈ لائٹ ایجیسٹ کرنے کا کہ ہائی بیم رکھنی ہے لو بیم رکھنی ہے اس کو آرٹر پہ لگا دینا ہے آرٹر ڈیمنگ تو خیر اس کے وہ خود کرتی ہے باقی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بیک اینڈ پہ فرنٹ اینڈ پہ سراؤنڈ اس کے سپیکر سسٹم اسٹار ہوئے گئے جب ہم اس کے سٹیلنگ کی طرف آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کی بڑی پریمیم فیل ہے لیدر اس پہ ریپ ہوا ہے فرنٹ پہ بھی لیدر ریپ ہے اور خوبصورت بی ایم ڈیو کے لوگوں نظر آرہا ہوتا ہے اور اس کے پر آپ کو کروز کنٹرول مل جاتا ہے رائٹ پہ آپ کو وولیم کی ایجسمنٹ مل جاتی ہے کہ آپ کو وولیم بڑھانا ہے کم کرنا ہے کال اٹینڈ کرنی ہے اچھا اس گاڑی کا ایک بڑا خوبصورت فیچر یہ ہے کہ یہ وائس ایکٹیویٹڈ کار ہے مطلب کہ یہ وائس پہ فنکشن کرتی ہے جیسے کہ میں نے اس کی وائس ایکٹیویٹ کی ہے میں اسے کوئی بھی بات کر سکتا ہوں اور یہ اس کے مطابق فنکشن کرے گی لیکن اس کو بھی ہم کریں گے ترن آف رائٹ پہ ہم دیکھتے کہ ہمیں ملتی ہے اس کی وائپر کی سٹک جس کے اندر ڈیفرن اپشن ہے کہ اپنے پانی سپلیش کرنا ہے یا اس کو سپیڈ کے ساتھ سے ایجسٹ کرنا ہے جب ہم سامنے دیکھتے تو ہمیں ایک خوبصورت اس کا ڈیجیٹل انسٹرومنٹ کلسٹر ہے اس کا ڈیجیٹل میٹر ہے جس کے اندر اس کو بتا رہا ہے کہ گاڑی کا کونسا دروازہ کھلا ہے کیا رینج ہے کیا کتنی گاڑی چل چکی ہوئے ہائیبریڈ پہ چل رہی ہے یا الیکٹرک پلاگ ہوا یا گاڑی کا انسائٹ ٹیمپریچر کے اوٹسائٹ ٹیمپریچر کے اور اوپر اس کا مین جو فیچر ہے اب میں کروں گا اس کو ٹرن آن اب میں اس کو سٹارٹ کیا یہ بغیر آواز کے سٹارٹ ہی کیونکہ ابھی یہ الیکٹرک موڈ کے اندر ہے جب ہم موڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے موڈ ہیں سپورٹس ہے ہائیبریڈ ہے الیکٹرک ہے یہ سارا ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا بندے کا ٹرین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے سرفیس پہ جا رہے ہیں کس طرح اس کا ڈرائیف کا بھی دل کر رہا ہے وہ سپورٹس موڈ میں جانا چاہ رہا ہے ہائیبریڈ میں الیکٹرک میں جب ہم لیف سائٹ پہ آتے تو ہم دیکھتے ہیں بڑی ایک آئی کیچی سی پینل لگا ہوا ہے جو ملٹی میڈیا پینل ہے جس کے اندر دنیا جہاں کے فیچر انہوں نے دیئے ہیں کیونکہ یہ ایک پریمیم ٹاپ نوچ ہائی اینڈ کار ہے تو اس کے اندر ہر ذات کا انہوں نے فنکشن دیا ہے جس کے اندر سیٹلائٹ نیوگیشن میپ ملٹی میڈیا اور کلائمیٹ کنٹرول ہمارے جو کانٹیکس ٹور ہوئے ہوتے ہیں وہ سب کچھ اس کے اندر ہے اور اس سے انگیج کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہاں پہ بڑا خوبصور سا ایک نوب دیا ہے جسے ہم اس کی سیٹنگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مینیو میڈیا میپ نیوگیشن آپشن بیک یا فرنٹ پر جانا جو بھی آپشن ہوتے ہیں ایون یہ گاڑی اتنی ایڈوانس ہے کہ آپ کو یہ فیچر اور پاسٹ کے ریفرنسز اور ڈیٹیلز بتا رہی ہوتی ہے کہ دس ہزار کلومیٹر کے بعد آپ کی نیکس سرویس ڈیو ہے یا ابھی آپ نے پانچ ہزار کلومیٹر پہلے کھلا چکے ہیں تو آپ کا یہ کام ہونے والا ہے یہ کام نہیں ہونے والا ہے کیونکہ یہ گاڑی ایک بندل آف سینسر سے بنی ہوئی ہے جب ہم نیچے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایسی وینٹس لگے ہوئے ہیں بڑے خوبصورت سے اور اس کے بعد بڑی خوبصورت سے یہ وڈن فینش ہے جو جیسے میں نے پریویسلی کہا تھا کہ ایک پریمیم فیل کے لیے اوپر لیدر ہے ادھر نیچے وڈ ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ سیٹنگز آجاتی ہیں موڈ آجاتے ہیں ائر کنڈیشنر کا فین کا ٹیمپریچر کا جب ہم اس سے نیچے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس گاڑی میں سینس سیون سیریز کی گاڑی ہے تو ہمیں سٹوریج کا کوئی ایشو نہیں ملتا ہے سچ یہاں پہ بھی سٹوریج ہے جو ایک بٹن سے کلوز ہو جاتی ہے اوپن ہو جاتی ہے آپ نے سنگلاسز والڈ کچھ بھی آسانی سے یہاں رکھ سکتے ہیں آپ کو کپ ہولڈرز مل جاتے ہیں اور ایک چارجنگ پورٹ مل جاتا ہے یو ایس بی کا جب ہم اس کے گئر کی طرف آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس کے پارکنگ موڈے ریورز جو ایک سٹینڈرڈ کار میں ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر جو ایک خوبصورت بات یہ ایک ایڈوانس فیچر یہ اس کے اندر سٹیپ ٹرانک فیچر ہے مطلب کہ آپ آٹو تو گاڑی چلائی رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو مینول پہ شفٹ کر کے آپ اس کے پلس مائنس گئر کر سکتے ہیں ساتھ ہمیں ملتے ہیں پارکنگ اسیسٹ کیونکہ یہ ایک لگجری کار ہے اس کے اندر جیسے میں نے آپ کو پہلے کافی دفعہ منشن کیا کہ سینسرز لگے ہیں تو پارکنگ اسیسٹ ہے اور کس طرح ہم نے اس کی ایڈجسمنٹ کرنی اوپر سے 360 ویو بھی مل جاتا ہے تو اس کے اندر یہ سارے فیچر موجود ہیں اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی خوبصورت سی لائٹ ہے بڑی ونگ شیپ میں اور بڑی صوف لائٹ ہے مطلع کہ میں اکسر گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو دیکھتا ہوں بڑی ہارش لائٹ ہوتی ہے آنکھوں پہ لگی ہوتی ہے درائیور جب ڈرائیف کر رہا ہوتا ہے اس میں بھی مختلف فنکشن ہیں یہ اکھٹے دو بند ہو جاتی ہیں ایک سنگل آن کرنی ہو اس کے ساتھ دوسری آن کرنی ہو مطلع کہ اس کے اندر بھی کافی وریشنز دی رہی ہیں اوپر جب آتے ہیں جیسا پہلے مینچن کیا تھا بیک پیسنجر کے لئے ایک ڈیفرنٹ سنروف ہے آگے والوں کے لئے ایک ڈیفرنٹ سنروف ہے مطلع کہ دونوں اپریشنل ایک آگے سے ہوتا ہے ایک بیک سے ہوتا ہے اور اب ہم آتے ہیں اس کی مین چیز پہ ایک مین کمفرٹ والی چیز کے پر جو ہے اس کی سیٹس جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا بیک پہ بھی ارجسٹیبل تھی ٹین وے ارجسٹیبل سیٹس ہیں اس کی مطلعہ ہیڈریسٹ ہو اس کا نیچے سے ہم نے ارجسٹ کرنا اور بیک سے ارجسٹ کرنا ہوں وہ سارے آپشنز ہمیں یہاں پہ دیئے گئے ہیں جیسے میں بھی اس کو آگے کر رہا ہوں یہ بیک پہ جا رہا ہے اس کی موومنٹ ہو رہی ہے اس کو آگے کرنا ہوں اس پر یہ کمفرٹ لیول آپ اس کو ارجسٹ کر سکتے ہیں اس کی ٹرم میں بھی اس کے ڈیش کے اندر بھی لائٹ ہے فار ایکزمپل میں ابھی پارکنگ موڈ میں ہوں ایک جگہ سٹیل کھڑا ہوں تو یہاں پہ ایک اورنج سی اورنج سی لائٹ آ رہی ہے لیکن جب یہ الیکٹرک موڈ میں ہوگی تو بلو ہائیبرد میں بھی سمی لائٹ بلو سی آ جاتی ہے تو جب سیفٹی کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے کہ اس کے اندر آٹو بریکنگ ہے اس کے اندر لین اسسٹ ہے پارکنگ اسسٹ ہے کیونکہ وہ بھی ایک سیفٹی کا حصہ ہے ائر بیکس جگہ جگہ انسٹال ہوئے ہیں کیونکہ یہ ایک پریمیم کار ہے تو سیفٹی کمس فرس ہر چیز میں سیفٹی پہلی دیکھی جاتی ہے اس کے اندر ای بی ڈی کا فیچر ہے اس کے اندر ویڈ ڈسٹریبیشن کا بھی ہے ملکہ فرانسٹنس کہیں پہ ویڈ بیلنس نہیں ہوگا تو گاڑی خود اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتی ہے اب مین چیز آپ نے یہ سالہ ریویو دیکھتے ہوئے آپ کے معنی میں جو چلی ہوگی اتنے فیچرز ہیں اتنے سینسرز ہیں اتنا کنفرٹ لیول ہے اتنی پیاری فینش ہے اس کی پریمیم فیل ہے وہ اس پرائیس بریکٹ کو شورلی جسٹیفائی کرتی ہے اور اس کی اگر ہم ایوریج کی بات کریں کیونکہ لوگ دو چیزوں پہ بہت کنسان ہوتے ہیں اس کی ایوریج کیا ہے اور اس کی مینٹیننس کاؤس کیا ہے پہلی بات جو اس کی فیول ایوریج ہے وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتی ڈرائیور کے پر سنس تین موڈ دے دیں سپورٹ موڈ ہے ہائیبیر ایلیکٹریک ہے ہائیبیر پر چلیں گے اوبریسلی اسی بات ہے کہ تھوڑی الیکٹرسٹی بیٹری سے یوز ہوگی پھوڑا فیول کنزیوم ہوگا اور اگر آپ ٹوٹلی الیکٹرک پر چلاتے ہو ٹوٹلی وہ بیٹری پر چلے گی ٹوٹل پر چلاتے ہو ٹوٹل فیول کنزیوم کرے گی اب ہم بات کرتے ہیں مینٹیننس جب ہم اس کی مینٹیننس کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر اس کی اوثرائز ڈیلر ہیں جو اس کی ہر قسم کی سروسز سپے پارٹس مینٹیننس اس کی اور کوئی ایکسٹر مارکٹ پارٹس بھی ہو وہ سب ان کے پاس اویلیبل ہوتا ہے اگر آپ کو یہ بی ایم ڈیو سیون فورٹی فائیو ایل ای کا ریو پسند آیا تو پلیز کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجئے گا انسٹرگرام فیس بک یو ٹیو پہ ہمیں لائک سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ اس طرح کی اور دیگر ویڈیوز دیکھ سکیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزت جاری سزواری اول ایکس موٹر سے اللہ حافظ